بارش ہے اب بارش پر کنٹرول آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ چھاتا ضرور لے سکتے ہیں اپنے آپ کو بھیگنے سے بچنے کے لیے تو اگر آپ جتنی سرکشہ کی کر پائیں گے اپنی ویب سائٹ کی اپنی نیٹ ورکس کی اپنی ٹکنالوجی کی اتنا ہی آپ کا چھاتا بڑا ہو جائے گا اتنا ہی آپ کو زیادہ سرکشہ ملے گی اس طرح کی ہیکنگ ویب سائٹ ہیکنگ تنالیوں اور اٹیکس کے ماتھیم سے پابن جی آپ نے سمجھ نکالا ہم سے بات چیت کیا ہمیں اتنی ساری اہم جانکاری ہیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اور یہاں پر ہم ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکھیں گے لیکن بریک کے بعد بھی ہیکنگ سے جوڑے کچھ اور پہلو سمجھیں گے ہمارے ساتھ کلپے شرمہ جی جوڑے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں موسیقی موسیقی تو کچھ لگایا ممی کہتی ہے دہی لگاؤ انڈا لگاؤ نیمبو لگاؤ تو لگایا نہیں کھا گئی باغل کیٹو میک لگاؤ روسی ہے تو نہیں ہوگی نہیں ہے تو کبھی نہیں ہوگی کیٹو میک تینڈرف ٹریٹمنٹ شیمپو الویدہ روسی شادی سے پہلے جو میری گرل فرنٹ تینہ ہو وہ ہو سیم ٹو سیم بلکل اس کے جیسے صاحب کی گل پر اتنی مردہ نہ تھی پیش ہے رومہ جیسی ٹیبلٹ اینڈ جل جو دے آپ کو بخار سر درد داد درد کمر درد بدن درد اور جون کے درد میں ترانت آرام رومہ جیسی ٹیبلٹ اینڈ جل اب درد کہن ترانت جوتش رہے کے بعد آپ سبی کا پھرچہ سواگت ہے ہمارے اس خاص پیشکش میں ہم بات کر رہے ہیں ہیکنگ کی کیونکہ حال ہی میں بھارت کی شیش ایجنسی سی بی آئی کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہیک ہو گئی ہے اور اسی مددے پر ہم بات چیت کر رہے ہیں ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کتنے پہلو ہوتے ہیں ہیکنگ کے اور کیا طریقے ہیں جن سے ہیکنگ کو روکا جا سکتا ہے یا جس سے کم سے کم ہیکنگ کو ہونے سے روکا جا سکتا ہے اور اسی بابت ہمارے ساتھ جڑے ہو ہیں کلپیش شرمہ جی ہمارے سائیبر ایکسپورٹ ہیں ان سے ہم بات چیت جائے رکھیں گے لیکن فیلال آپ کو بتا دیں کہ ہیکنگ کی یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے اس کے پہلے دیش کے تدکالین راشتے سرکشہ صلاحکار ایم کے نارائنن نے قبول کیا تھا کہ پی ایم او اور راشتے سرکشہ صلاحکار کے خفیہ نیٹ ورک کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی بھارت کے راشتے سرکشہ صلاحکار ایم کے نارائن نے اس وقت یہ کہہ کر سنسری کہلا دی کہ پندر دسمبر کو چین کے ہیکرس نے ان کے اور پی ایم او کے کچھ کمپیٹرز کو ہیک کرنے کی کوشش کی تھی ہیکرس کی یوج نہ تھی کہ وہ بھارت کے مہتبون دستاویزوں کو ہیک کر اہم جانکاریاں حاصل کر سکیں جس میں گنگا ایکشن پلان کے کم دستاویز شاید ان کے ہاتھ بھی لگ چکے ہیں لینڈن ٹائم کو دیئے ایک انٹرویو میں نارائن نے اس بات کا کھلاسہ کیا ہے میرے دفتر سمیت انہیں سرکاری کاریلوں میں کمپیوٹروں کو پندرہ دسمبر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اسی دن امریکی رکشہ ویت اور تقنیق سے جھوڑی کمپنیوں جیسے گوگل آدھی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا اس کے لیے ہیکرس نیٹروجن وائرس سے لیس پی ڈی ایپ اٹیچمنٹ کو ای میل کے ذریعے بھیجا گیا یا وائرس ہیکروں کو کسی فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنے یا انہیں ڈیلیٹ کرنے کی طاقت دیتا ہے پتہ چلنے پر اپکاریوں سے تب تک کمپیوٹر کو لوگ آن نہ کرنے کو کہا گیا جب تک یہ ڈیلیٹ نہ ہو جائے ایک طرف چین اور دوسری اور پاکستان ان دونوں نے پہلے بھی بھارت کے گوپنیا دستا ویزوں کو کمپیوٹر سے ہیک کرنے کی کوشش کی ہے دونوں دیش کے ہیکرز جانتے ہیں کہ سبھی سمریدنشی دستا ویز پی ایم او ایل ایس اے یا پھر کیبینٹ سیکریٹری کے کمپیوٹر میں ہی رکھے جاتے ہیں لہٰذا ان کی کوشش رہتی ہے کہ جانکاریاں چورا کر بھارت میں دہشت فلانے کی ساجت سرچی جا سکے نارائن کی کھراسے کے بعد پردان منتری کارالے نے ان دستا ویزوں کو لے کر خاص دشاہ نردیش جاری کیے ہیں جس میں دیش کی سرکسہ سے جڑے کسی بھی بات کو سیل فون یا ٹیلی فون پر نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ساتھ ہی مہتوپون ڈاٹا کو کام ختم ہوتے ہی مٹانے کے لیے دشاہ نردیش جاری کیا گیا ہے پاکستان اور چین کی طرف سے سائیبر ٹرائم کی یہ پہلی گھٹا نہیں ہے پہلے بھی چین کے ہیکرز نے بھارتے دستا ویزوں کو چورانے کی کوشش کی ہے لیکن اس دفعہ نرائن کی کھلاسے کے بعد پردھان مندری کارالے نے صفائی دی ہے کہ ہیکرز پر ہماری نظر ہے اور ہم کسی بھی ستی بھی زین بٹنے کے لیے تیار ہیں آشت دو شراؤت پی سوی نیوز ڈلی تو اس بات سے صاف ہے کہ ہیکنگ کی یہ پہلی واردات نہیں ہے پہلی گھٹنا نہیں ہے پہلے بھی کہیں نہ کہیں ہیکرز کے ناپاک ارادے سیندھ ہماری کرتے رہے ہیں بھارتی سرکشہ میں ہم نے بات کی ایک طرف چین دوسرے طرف پاکستان ہمارے ساتھ سائیبر ایکسپرٹ کلپیش جی ہیں جائپور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے جانکاری ضرور لینا چاہیں گے کلپیش جی یہی جو سوال ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے پوچھنا چاہا تھا کہ کہیں نہ کہیں سرکار کس چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ پچھڑ رہی ہے کہ اس طرح کی سیندھ ماری پہلے بھی ہو چکی اور ایک بار پھر اسی گھٹنا کا شکارہ موتے کہ کہاں پہ چوک ہو رہی ہے ہم سے جی لگتا ہے کلپیش جی آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں کلپیش جی سے ابھی ہم دو بار سے سمپر کریں گے تب تک آپ کو یہ بتا دیں کہ ہیکنگ کی واردات ہوئی ہے ہیکنگ کی گئی ہے سی بی آئی جو کی بھارت کی شیر سرکش ایجنسی ہے اس کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا گیا ہے اور اس کے پیچ پر اگر کوئی جاتا ہے تو وہاں پر اسے پاکستان زندہ بات کے نارے لکھے ہوئے دکھائے دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہیکنگ کی واردات کا شکار صرف بھارت ہی ہے دنیا کے سب سے شکتشالی شخص براک اوباما کے ٹوٹر اکاؤنٹ کو بھی ہیک کیا جا چکا ہے فرانس کی پولس کے سامنے اپنے جرم کا اقبال کرتا یہ وہ نوجوان ہے جس نے دنیا کے سب سے شکتشالی شخص یعنی براک اوباما کے ٹوٹر اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کی گستاخی کی اس نوجوان کی عمر ہے پچیس سال نام ہے فرانکوئیس اور یہ رہنے والا ہے فرانس کا فرانکوئیس نے اپنے اقبالیہ بیان میں بتایا کہ اس نے یہ حرکت پہلی بار نہیں کی اس سے پہلے اس نے پاپ سٹار برٹنی سپیئر سمیل امریکہ کی کئی مشہور ہستیوں کے پاسورٹ چرا کر ان کی نجی آن لائن جانکاریے کو انٹرنیٹ پر ڈالا تھا اس کے بارے میں سب سے زیادہ چونکانے والی بات یہ ہے اس پورے کارنامے کو یہ اکیلے ہی انجام دیتا تھا فرانس میں سائبر اپرادوں کی جانچ کرنے والے بیبھاک کے پرموخ ایدلین کے مطابق اگر اوباما اپنے نجی زندگی کے بارے میں ٹوٹر میں لکھ دیتے تو ماملا اور گمبھیر ہو سکتا تھا وہی فرانکوئیس نے سفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہیکنگ کے ذریعے وہ صرف یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی انٹرنیٹ یوجر ای میل کی سیکریسی کو لے کر محفوظ نہیں ہے اوباما کے ٹوٹر ایکاؤنٹ کی ہیکنگ کو لے کر فرانکوئیس کا اپنی صفائی میں جو بھی کہنا ہو لیکن اگر اس پر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اسے دو سال کی سزا اور چالیس ہزار ڈالر سے عدد کا جرمانہ بھرنا پڑ سکتا ہے بیرو ریپورٹ پی سیون نیوز ہمارے ساتھ ہمارے سائبر ایکسپرٹ کلپیش جی ہیں ان سے جانتے ہیں کلپیش جی کہیں نہ کہیں دیکھئے اس سے پہلے بھی سیندھ ماری کی گھٹنائیں ہو چکی ہیں مہارت کے آس پاس ہم نے چین کی بات کی پاکستان کی بات کی جو نرنتر اس پریاست میں رہتے ہیں کہ کیسے گوپنیا دستاویزوں پر سیندھ ماری کی جائے ایسے میں ایک بار پھر یہ گھٹنا سامنے آتی ہے سرکار آپ کو کیا لگتا ہے کہاں چھوک رہی ہے جی سرکار پریکٹیکل ایکسپریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن پر دھیان نہیں دے رہی یہاں پر سرکار چھوک رہی ہے وہ لوگ چھوٹیکلی باتیں کرتے ہیں وہ پرگیو دو پرومیسے فالس پرومیسے لیکن اس کو پریکٹیکل ایمپلیمنٹ کب کریں گے ہر بار ہیک ہوتا ہے ہر بار پرومیس ملتا ہے کہ yes we are working on the security but never they took any action on security جی کلپیج جی تو آپ کو ایک بار سنکشت میں آپ سے بس جاتے جاتے جانا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جو تورنٹ لیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے جی اس کا تورنٹ لیا جا سکتا ہے وہ ہے کہ جتنے بھی security experts ہیں ان کو properly ڈھونڈا جائے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ڈھونڈ کے اور ان کو ایک موقع دیا جائے security companies available ہیں جو سب سے talented ہو ان کو موقع دیا جائے اور اس کا solution solution plus training security کی training plus solution دونوں لیا جانا چاہیے جورنمنٹ کو اس پر step لینا چاہیے جی کلپیج جی ہم سے باتشیت کرنے کے لئے اور اس اہم جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو لگتا ہے سرکار ضرور اس بات کو سنے گی کہیں نہ کہیں سرکار اپنی آنکھیں کھولے گی اور سرکشہ میں جو چوک ہو رہی ہے اس سے پہلے کیے غلطی زیادہ بڑی ثابت ہو ہمارے لئے کہیں نہ کہیں اس کے لئے کوئی نہ کوئی سرکار ضرور کرے گی فیلال اس پیشکش میں اتنا ہی نمسکار